حمل ضائع ہونے کی یا مسکیریج ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس کے علاج کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین حمل ضائع ہونا یا مسکیریج ہونا کسی بھی خاتون کپل اور فیملی کے لیے کافی صدمے کا باعث ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب آپ کی پہلی پریگننسی ہو یا وانٹڈ پریگننسی ہو اور مسکیریج ہو جائے یا حمل ضائع ہو جائے مسکیریج ہونے کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک سٹیسٹیکل انیلیسز کے مطابق نورمل پاپولیشن میں مسکیریج ہونے کا رسک اپ ٹو ٹین یا ٹویلپ پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سو حاملہ خواتین میں سے دس یا بارہ کا حمل کسی نہ کسی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے حمل ضائع اگر ہم پہلے تین ماہ میں ہو تو اس کو فرس ٹرائمیسٹر مسکیریج کہتے ہیں اور اگر چوتھے سے چھٹے ماہ کے درمیان حمل ضائع ہو تو اس کو سیکنڈ ٹرائمیسٹر مسکیریج کہتے ہیں فرس ٹرائمیسٹر مسکیریج ہونے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ فیٹس کی اپنی جنیٹک ایب نورمیلٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حمل ٹھہرا ہے اس کے اندر جو سیلز ہیں یا جو جینز ہیں وہ نورمل نہیں ہیں اور ان کے اندر کوئی بہت بڑا ایسا پیدائشی نقص ہے کہ جس کے وجہ سے وہ ایک نورمل ہیومن بینگز یا ایک نورمل بیبی بننے کے قابل نہیں ہے یا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور اگر وہ پیدا ہو تو وہ ایک سویرلی میل فارمڈ یا ایب نورمل سٹرکچر والا بیبی بننے ہو سکتا ہے تو قدرت اس کو وقت سے پہلے ضائع کر دیتی ہے اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں سیلز میں مولیکیولز میں اور سائنٹیفک بیسز میں اس کے اندر وہ گروت فیکٹرز نہیں ہوتے جس سے کہ نورمل پریگننسی یا نورمل فیٹس کی یا ایمبریو کی نشونما ہو پائے اور وہ آگے گروہ کر پائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمل یا پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے ایک دو سیلز کی ضرورت ہوتی ہے ایک سیل جو مدر کی طرف سے آتا ہے اس کو ایگ یا اوو سائٹ کہتے ہیں اور دوسرا سیل جو فادر کی طرف سے آتا ہے اس کو سپارم کہتے ہیں سپارم سیل اور ایک سیل کے ملاب سے جو سنگل سیل زائی گوٹ یا سیڈ یا ایمبریو بنتا ہے ماں کی جسم کے اندر وہ جا کر بچے دانی میں ٹھہر جاتا ہے اب ہم نہیں یہ کبھی بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ ابنورمیلٹی ایک سیل کی طرف سے آئی ہے یا سپارم سیل کی طرف سے آئی ہے لیکن ان کے ملاب کے نتیجے میں جو حمل یا بیج جو بچے دانی کے اندر سیٹ ہونا تھا یا ٹھہرنا تھا وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گروہ کر پائے اس کے سیلز میں کروموسومز میں ابنورمیلٹی ہے یا اس کے جینز میں سویر جنیٹک ابنورمیلٹی ہے جس کی وجہ سے قدرت نے اس کو وقت سے پہلے ضائع کر دیا ہے اس کے علاوہ حمل ضائع ہونے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان میں سرے فہرست مدر کا ڈائیبیٹیز ہونا شامل ہے اگر مدر کو ڈائیبیٹیز ہے ان کے شگر لیولز بہت انکنٹرولڈ ہیں رینڈم بلڈ شگر لیول بھی دھائی سو تین سو رہتی ہے یا اور ہیموگلوبین ایونسی کا ٹیسٹ ایٹ پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہے تو ان کے حمل میں بھی بہت زیادہ رسک ہے کہ ان کو ابنورمیلٹی ہوگی یا مسکیریج ہونے کا رسک زیادہ ہے اگر کسی خاتون کا یا کپل کا ایک سے زیادہ مسکیریج ہو گیا ہو دو یا دو سے زیادہ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کے بہت زیادہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں بہت ایکسیسیو کنسلٹیشن لیتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں اور کافی ان کے لیے یہ پریشانی اور پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے یہ بات میں بتانا چاہوں گی کہ ایک مسکیریج کے بعد اگلا بیبی بلکل ٹھیک ہو اس کے چانسز اپ ٹو نائنٹی پرسنٹ ہیں دو مسکیریج کے بعد بھی اگلا نارمل بیبی آنے کے چانسز ایٹی پرسنٹ ہیں تین مسکیریج کے بعد بھی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا چوتھا حمل یا پریگننسی نارمل ہوگی اور وہ فل ٹرم یا نو مہینے کی مدد کو پورا کرے گی پریگننسی میں مسکیریج کے پہلے تین ماہ کے پرابلمز کے علاوہ فیف سکس اور سیونٹ منت میں بھی مسکیریج ہونے کا رسک یا خطرہ ہے اس میں بھی ڈائیبیٹیز ہی سرے فیرست ہے یا بیبی کی اپنی جنیٹک ایبنورمیلٹیز فیٹس کی جنیٹک ایبنورمیلٹیز اس میں سرے فیرست ہیں ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم سروائیکل انکومپیٹنس کہتے ہیں یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں قدرتی طور پر بچے دانی کا مو یا سروکس جہاں سے کہ پیدائش ہوتی ہے وقت سے پہلے پین لیسلی کھل جاتا ہے اس کی ایک انہیرنٹ انٹرنل ویکنس ہے اور اس کے علاوہ اور بھی پرابلمز جیسے کہ یوٹرس کے اندر ملٹیپل فائیبرائیڈ ہونا یہ بھی وقت سے پہلے مسکیریج کا سبب بن سکتا ہے اور یوٹرس کے اندر وجائنا میں یا یورینری بلیڈر میں ایکسیسیو انفیکشنز بار بار ہونا یہ بھی مسکیریج کی وجہ بن سکتا ہے سو ناظرین اگر کسی کے ایک یا ایک سے زیادہ مسکیریجز ہوئے ہیں تو ان اس کپل کو ایک تھوڑو انویسٹیگیشن لیب ٹیسٹنگ الٹرا ساؤنڈ سکین اور ایمونالوجیکل ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر تمام ٹیسٹ ٹھیک بھی ہوں تو بھی ان ایکسپلینڈ مسکیریج ہونے کا رسک ہمیشہ رہتا ہے بہت ساری خواتین اور کپلز ہم سے آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ اٹھرا کیا ہے اٹھرا کا مرض کوئی ہے جس میں کے حمل بار بار ضائع ہوتے ہیں اٹھرا کی کوئی سائنٹیفک بیسز ایس سچ کوئی ڈیزیز کا نام تو نہیں ہے لیکن جن خواتین کی کسی ایک یا اس سے زیادہ ریزنز کی وجہ سے حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو چاہے وہ ارلی فرس ٹرائمیسٹر کا مسکیریج ہو یا لیٹ مسکیریج ہو یا پری ٹرم برٹھ یعنی وقت سے پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہو بار بار اگر کوئی ایسی ابنورمیلٹی ہے تو پھر اس کو زدہ عام نے یہاں پہ ہماری لوکل سسائٹی میں اس کو یہ اٹھرا کا نام دے دیا جاتا ہے اٹھرا کے لیے بھی کا مطلب یہی ہے بار بار پریگننسی لاؤس ہونا اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ تھوڑو انویسٹیگیشن ہو اور اس کے بعد تھوڑو کنسلٹیشن ہو اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا جائے کہ کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے کامیاب ٹریٹمنٹ دینے کے باوجود بھی ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ پریگننسی بلکل ٹھیک نارمل اور ٹرم تک پہنچے گی لیکن ہر انڈیویجوال کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے لیے اس کیس کو سپیشل سٹڈی کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتی ہیں تو آپ کنسلٹیشن کے لیے تشریف لا سکتی ہیں یا آپ شالہ مہار ہسپیٹل میں یا پنجاب میڈیکل سینٹر میں آ سکتے ہیں میں شالہ مہار ہسپیٹل میں دپارٹمنٹ آف آپ سٹیٹرکس گائنی میں ہیڈ آف دپارٹمنٹ موسیقی